یہ جات لینڈ ہے یہ رف اینڈ ٹف ہے فارمینگ کا یہاں کلچر ہے فیزیکل لیبر گھنٹوں تک کر سکتے ہیں ان کا سٹرینٹھ ان کا سٹامینا ان کا پرلیورنس جو سپورٹس کے لئے چاہیے وہ بہت اتم دکھائی پڑتا ہے یہاں پہ باقی جہاں اے سے انار کر سے کبوتر رکھتے ہیں ہریان میں وہاں اے سے اکھاڑا اور کر سے کشتی سیکھتے ہیں ایک رانی رامپال تھی جو کی اس کے پتہ ٹھیلا چلاتے تھے رانی رامپال ہریانے سے تھی اور ماں گھر میں جا کے برتن مانجا کرتی تھی نہ گھر میں بجلی جھوپڑی میں رہتے تھے بارش ہو جا جھوپڑی بہ جائے مچھا ریتنے ہوتے تھے دو وقت کا کھانا نہیں کھا سکتی لیکن یہ پاس میں ہاکی کھیلتے ہوئے لڑکیوں کو دیکھتی تھی رانی رامپال کے بات کر رہا ہوں کئیوں کو پڑا چل گیا ہو کون ہے یہ نہیں پڑا چلا تو پورا سنو رانی رامپال پاس میں ہاکی کے سٹیڈیم میں لڑکیوں کو ہاکی کھیلتے دیکھتی تھی ایک امیر لڑکی کی ہاکی سٹک ٹوٹ گئی پھینک کے چلی گئی ہاکی سٹک ٹوٹ گئی پھینک کے چلی گئی یہ گئی لے کے رسی سے ہاکی سٹک باندھی خود تو کھرید نہیں سکتی تھی ٹوٹی کو باندھ کے وہیں پریکٹس کرنے لگی اور پریکٹس دیکھ 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 تیج پریکٹس کرتی اس ٹوٹی ہاکی کے ساتھ ایک بار اس کے کوچ نے جلدی پہنچ گیا اسٹیڈیم پہ کھیلتے ہوئے دیکھ لیا کوچ نے کہا کیا جبردست کھیلتی ہے سلوار کمیز میں ٹوٹی ہاکی کے ساتھ میں اس نے کہا بس تیری ایک ہی کمی ہے تو اتنی پتری دبلی کمزور ہے تو چکن کھا روج دس کلو وزن بڑھا کے آ میں تجھے ٹیم میں لے لوں گا تو جب بڑا سمجھایا اس کو کہتی میں پیسے ہی نہیں چکن کھانے کے میں پاس تو کھیرہ کھانے کے پیسے نہیں گاجر کے پیسے نہیں چکن کی بات کر رہا ہوں اس نے کہا کہ کام کر آدھا لیٹر دودھ رو لے کے آ اب آدھا لیٹر دودھ یہ پلاننگ کرنے لگی کہ دو سو ایمل دودھ ملتا ہے مجھے تین سو ایمل پانی ڈال دوں گی اس میں لیل لگی رہی لگی رہی جب کوچ نے دیکھا اس کو کہ بھائی اس کا وزن نہیں بڑھ رہا لیکن یہ چھوڑ نہیں رہی ہے تو کوچ اس کی ماں کے پاس گیا ماں نے منع کر دیا اس کھلو کری اکیڈمی میں اور اکیڈمی میں ٹریننگ لیتے لیتے وہ ایک میچ جیت کے آئی پانچ سو روپے ملے پتہ بولے ایک بار میں پانچ سو روپے کا نوٹ میں نے جندگی میں نہیں دیکھا اتنے گریب پریوار سے تھی ٹھیلہ چلاتے تھے اور روچ کی ستر روپے کی آئی تھی رانی رامپال اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں پورا ہریانہ پورا دیش آپ کو سلیوٹ کرتا ہے کیوں کیونکہ آج ہمارے بھارت کی میڈل وننگ ٹیم کی آپ کپتان بن چکی ہیں وہ ٹوٹی ہاکی سے نکلی تھی ٹھیلہ چلاتے چلاتے یہ ہے ہریانہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیلٹ خرید کر کے نہیں جیت کر پہنے جاتے ہیں ہریانہ والے اس بات کو بڑے اچھے سے جانتے ہیں انہوں نے بیلٹیں خریدی نہیں ہیں انہوں نے بیلٹیں دنیا برمجا کے جیتی ہیں محنت کا کیا خوب کرتب دکھایا ہے اولمپکس میں ہریانہ نے ہر بار جھنڈا لے رہا ہے ہریانے کی جو چھوڑیاں ہیں اب بولڈ اولمپکس میں لاتی ہیں گولڈ ہریانہ کی چھوڑیوں کے لیے میڈل منگل سوتر ہوتا ہے ان کا ان کا اٹیچمنٹ منگل سوتر جت سے زیادہ میڈل کے ساتھ ہوتا ہے تب ہی تو کپل دیو وریندر سہواک وجندر سنگیتہ ببیتہ فگا جس نے جھنڈا گاڑا ہے سنو ان کے اتنے نام ہیں کہ ویڈیو الگ بنانا پڑے گا رہانے کی شان موسیقا